عمران خان دلدابا عمران خان دلدابا عمران خان دلدابا جلسہ انشاءاللہ خدا کی قسم زمان پارک میں ڈیٹھ مینہ گزارے اگر کل جلسہ نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دینا اللہ کے حکم سے جلسہ بھی کریں گے اور یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے اور مزید آپ نے دیکھا بھی ہر جلسے ہر ریلی میں میں آپ کے ساتھ ملتا جنگا ہوں اور یہ بھی کر کے دکھائیں گے یہ پولیس کیا یہ چوٹی سی پولیس ہے نا کل آپ عوام بھی دیکھیں گے لوگ بھی دیکھیں گے اور جذبات بھی دیکھیں گے یہ بل پیچھتے ہیں نا تیس تیس ازار یہ جو اندر کا پراز ہے نا یہ ہم کل نکال کے دکھائیں گے ان لوگوں کو اساملے کے میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان رات کے اس وقت میں گلسہ گاہ کے باہر مجود ہوں اس طرف گلسہ گاہ ہے پولیس کی باری نفری مجود ہے نو گو ایڈیا قرار دے دیا گیا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز مختلف شہروں سے پہنچ رہے ہیں بلال عمر بودلہ زیلی پریزیڈنٹ ہے اکارہ کے یہاں آئے ہیں بودلہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے پولیس کی باری نفری گیا ہے نو گو ایڈیا قرار دے دیا گیا ہے لیکن طریقہ انصاف کا مقف ہے جلسہ کرنا ہے ہر صورت کرنا ہے آپ اکارہ کے زیلی پریزیڈنٹ بھی ہیں اکارہ کی کیا شرکت ہوگی اکارہ انشاءاللہ طرح جی پرپور شرکت کر رہا ہے میں ڈسٹرٹ پریزیڈنٹ اکارہ ہوں ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں بارہ کے بارہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں تمام لوگوں کو لے کے تو یہ صبح کے یہ چلا رہے ہیں کہ اینو سی کینسل ہو گیا ہے تو ہم تو پہلے ہی اس بات کے قائل ہیں کہ انقلاب کے لیے اینو سی نہیں چاہیے ہوتے اینو سی وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہو یہاں تو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہے تو اینو سی ہمیں تو مزہ آئے گا نا جلسہ کرنے کا مزہ اینو سی کے بغیر ہی آئے گا اور یہ جلسہ نہیں ہے اور نہ ہمیں سٹیج چاہیے نہ ہمیں کرسیاں چاہیے خان کے ٹیگر جلسہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں انقلاب کی بارش کا پہلا قطرہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں کس طرح جلسہ کریں گے آپ گرفتاریاں جاری ہو چکی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر خان کو باہر لے کے آنا ہے تو پھر یہ پولیس کی باری نفری نو گو ایریا یہ پٹیاں لگ گئی انسو گیز کے شہ لاگت پھر خان اندر ہی رہے گا کونسی پولیس کونسی گرفتاریاں کونسا نو گو ایریا اگر خان کو باہر لانا ہے تو پھر قربانی تو بھائی دینی پڑے گی کسی نہ کسی کو آگے لگ کے قربانی تو دینی پڑے گی آپ کو یاد ہوگا نا ابتخار چولی صاحب کی تحریک لطیف خوصہ صاحب کو سر میں ایک پولیس والے کے لگی تھی وہ سٹک اور ان کے سر سے خون نکلا تھا وہ لطیف خوصہ کا سر کا خون تھا جس نے ججز کو ازاد کروایا تھا تو یہاں تحریک انصاف کے قائدین کو تحریک انصاف کے ورکرز کو قربانی تو دینی پڑے گی اگر خان کو لے کے آنا سمپل سی بات ہے علی امین گھنپور نے اعلان کر دی ہے کہ دنکے کی چوٹ پہ آکے میں جلسہ کروں گا اور پتھان بھی تیار ہیں کرینے بھی تیار ہیں ہے پر پہتون ہاں سے سوابی کے مقام سے اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو کل کیا مندر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل انقلاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کل انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے پاکستان تحریک انصاف کا بہت چال لیا رول اف لا آئین کے دائرے میں رہ کے چال لیا جس قسم کی حالات ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں اب ہمیں جدو جہد کرنی پڑے گی مضاہمت کرنی پڑے گی ہمارا نو سی دی دیا ہے خان صاحب نے کہ آپ مضاہمت پہ نکلو ہمیں کسی اور نو سی کی ضرورت نہیں خان نے کہہ دیا نکلو نو سی پاکستان طریقہ انصاف گیر ورکر کو مل گیا ہے نکلنے کے لیے اب سب نے نکلنا ہے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خانے باہر نہیں آنا کہ آپ آؤ ایک سٹیٹ میٹ دو تکڑی سے ہم آگ لگا دیں گے اس کے بعد رام سے ایسی روم میں چلے جاؤ خانے باہر نہیں آنا خانے باہر تب آنا ہے میرے نوجوانوں جب تمام ملک کے نوجوان یہاں باہر نکلیں گے یہاں آئیں گے مار ہے نا مار پڑ جائیں گی جیل ہے پگڑے جائیں گے اگر کسی کی قسمت میں جو کچھ بھی ہے وہ پھر ہو جائے گا اگر جنگ لگتی ہے نا وہ لوگ جو بارڈر پہ اس لیے لڑنے نہیں جاتے کہ ہم کہیں مارے نہ جائیں وہ موت ان کو گھر کے بستر پہ بھی پکڑ لیتی ہے اور جو جنگ لڑنے جاتے ہیں وہ بہادر زندہ جنگ جیت کے واپس آتے ہیں میرے ملک کے نوجوانوں اگر خان کو باہر چاہتے ہیں تو اب باہر نکلنا پڑے گا اچھا آپ نے کہا کہ این نو سی کی بات کیا آپ نے کہا کہ این نو سی کی ضرورت اس پولیس سے نہیں بلکہ امران ہان سے ہے اور امران ہان نے ان نو سی دے دیا کہ جلسہ کرنا ہے یہ خان نے کہہ دیا نا دیکھیں لاس ٹائم ان نو سی کینسل ہوا خان پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہم جلسہ نہیں کر رہے اب خان نے کہہ دیا کوئی ان نو سی تم لوگوں نے جلسہ کرنا ہے تو پھر ہم نے جلسہ کرنا ہے بغیر سٹیج کے بغیر مائک کے بغیر کرسی کے چاہے ایک آدمی کا جلسہ ہو چاہے ایک لاکھ کا ہو اب اس نے ہونا ہے اب اس نے ہونا ہے کوئی لیڈرشپ نہ آئے کوئی قیادت نہ آئے خان کا ورکر آ رہا ہے میں آپ کو با خدا کہہ رہا ہوں میں ڈسٹرک پیزنٹو کر رہا ہوں میرا ورسپ گروپ چک کر لیں لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہاں آنے کے لیے لوجوان پوچھ رہے ہیں ہم نے کیسے جانا ہے کس رستے سے جانا ہے آپ دیکھئے گا کال کال وہ جو شیگرشید کال یہاں ہونے والا ہے وہ سامنے دلسہ گئے پولیس ہے یہاں کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس طرف سے بھی کافلے ہوں گے اس طرف موٹر وے سے بھی کافلے ہوں گے ہیبر پہتونہ بھی آئے گا پنجاب بھی آئے گا تو کل یہاں کیا منظر ہوگا سوابی تو کوچھ ہو گیا تھا دیکھیں اگر کے پی کے والے جی ٹی روڈ کو پسند کرتے ہیں آنے سے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ پچھاور والوں کو کے پی کے کوئے نہیں روک پائیں گے موٹر وے پہ کچھ ہیڈلز کریٹ کی جا سکتی ہیں لیکن اگر یہ والا روڈ لے لیں کے پی کے والے جی ٹی روڈ سے داخل ہوں ترنول کی طرف تو سمجھیں انقلاب یہاں سے آگے ہی پھر جائے گا لاہور تک ٹھیک ہے ہاں اگر قیادت کی فیصلہ کل ہے باقی تو قیادت کی فیصلے بباند ہے لیٹر خان کے نوجوانوں آپ کے خان نے آپ کو انہوں سے دیا ہے اب تو آنا پڑے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ جذبہ یہ راہ گیر آپ کی بات سنتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میہ والی سے ادرکنی یہ میہ والی سے ہے جب میں خان کے قاعدے لے کے کہہ رہا تھا جہاں وہ میہ والی ملاقات ہوئی تھی تو وہ جو سترہ اٹھارہ ڈالے لیڈ فورس کے تھے مجھے یاد ان لوگوں نے چادریں ایسے پہنی ہوئی تھی تو میں ان کے آگے تھا تو یہ گواہ ہے اس بات کہ جب خان کوئی شاک نہیں جب آپ حیصلہ کر لیں نا کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کرتے ہو کل جلسہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں جلسہ ہو شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہم لوگ یہاں آگے کڑیں آپ کو یہ جیٹیلور کی ہوتل بتا دیں گے کہ خان کے دیمانے آگئے اتنا رش تو دوسری سیٹ پر جو ہوتل اتنا رش نہیں ہوگا آج آپ دیکھئے گھرات کو خان کے دیمانے آج سوئیں گے ہی ہیں اچھا وہ دیکھیں آپ کہہ رہے تو یہ کیونسا نو گو ایریہ ہے جلسہ انشاءاللہ خدا کی قسم زمان پارک میں ڈیٹھ مینہ گزارے اگر کل جلسہ نہ ہوا تو ہمارا نام بدل دینا اللہ کے حکم سے جلسہ بھی کریں گے اور یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے اور مزید آپ نے دیکھا بھی ہر جلسے ہر ریلی میں میں آپ کے ساتھ ملتا جنگا ہوں ہم یہ بھی کر کے دکھائیں گے یہ پولیس کیا یہ چوٹی سی پولیس ہے نا کل آپ عوام بھی دیکھیں گے لوگ بھی دیکھیں گے اور جذبات بھی دیکھیں گے یہ بل پیشتے ہیں نا تیس تیس ازار یہ جو اندر کا پراز ہے نا یہ ہم کل نکال کے دکھائیں گے ان لوگوں کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا اگر نہ ہوا نا تو نام بدل دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں جلسہ ہو رہا ہے کہ نہیں کل یہ دیکھیں جی ہم صدق پہ کر رہے ہیں راہ گیر یہ دیکھیں یہ دکھائیں جی لوگ یہاں جاتے ہوئے رک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور آ کے جو بھی بنا بات کرتا ہے کوئی تعلیم بجاتے ہوئے جاتا ہے کوئی کہتا ہے جلسہ ہوگا تو اسی میعا لی تو آئے ہو کی جذبات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بودلہ صاحب ایک بہت اچھے انسان میں یہاں رہے جوائے ہیں اچھے ایک دن پہلے آگئے ہیں اچھے اس وجہ دعایا ہیں کہ ان راستے جزید ان فیرون ان راستے باندگار چھوڑنے ہیں اس وجہ دیکھیں اچھے ایک منٹ ایک منٹ میں یہاں ایک چیز دکھاتا ہوں یہ بندے نے بائیک کے اندر یہ جنڈر رکھا ہوا تھا اور بائیک سے نکال کے لیے کہا ہے نوجوان میں نے آپ کے کیا بولے عمران خان نے ہمیں اتنا شعور دیا در ہم نے خوب کا بھو توڑ دیا ہے اب یہ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے انشاءاللہ چاہے جو بھی ہو ان کو چلانے والا اس حکمت کو جو بھی چلانے والا ہوگا یہ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے حسینہ واجد کو ہلیکپٹر مل گیا نسنے کے لیے خدا کی قسم ہمارے سٹوڈن ہمارے ساتھ دینا ان کو باغنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا ہلیکپٹر بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ دیکھیں جلسہ شروع ہو گیا ہے عمران خان زندہوہ عمران خان زندہوہ عمران خان زندہوہ دیکھیں یہ جلسہ شروع ہو گیا ہے جلسہ شروع ہو گیا ہے یہ جذبہ یہ جنون ہے اس ٹائم ترنول میں ہم تھوڑی ہی دیر کے لیے اس یہاں روڈ پر کھر ہوئے رات کے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں رش لگ چکا ہے یہ رش لگ چکا ہے اور لوگ بیتاب ہیں لوگ باہر نکل نکلے بے چین ہیں مطلیف شہروں سے لوگ پہنچ چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو مناظر دکھاتے رہیں گے ہیبر پہتونہا کے کل مناظر دکھائیں گے پنجاب یہ ترنول کے مقام کے مناظر دکھائیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ